مونی رام جی ہمارے پورا جیون پیڑ پودے لگانے میں نے انہوں لگا دیا اور آج اس کی جو رکشہ کرتے ہیں جیسے پریوار میں کوئی مکھیا اپنے بچوں کی رکشہ کرتا ہے آپ کو تو سب کو جانکاری ہے کیونکہ آپ کے بیچ کے رہنے والے لیکن میں نے ان کی بہت کہانیاں سونی میں نے کہا دھنانا میں جا کے ضرور میں ان کا سمبان کروں گا ایسے ہمارے منظام جی جیسے ہم سب لوگ بن جائیں تو کم سے کم یہ جو آج پردوشن کی ستی ہے آج جو خراب باتاون ہے اس کو صاف کرنے میں سچ کرنے میں اور جیون کو آگے بڑھانے میں بہت بڑا کام ہوتا منچ پر ویراج مار حرینا سرکار کے ہمارے کیبریٹ منتری بہت ہی ہمارے انبھوی نیتا چودری رنجید سنگ جی چوٹالا ہمارے ساتھی منتری بائیانوپ سنگ جی دھانک یو آئے نیتا دیگو جے سنگ جی ہمارے جے جے پی کے جو انسو کے راستی ادھیکش ہیں ہمارے اس بڑھو دا ویرہان سبا کی ماتی میں جن میں نہ کیول ہریانہ پردیش ول کے دیش کا نام اوچا کرتے ہوئے انتر راستی خیاتی پرابت جو ہمارے یہاں سے پرتیاشی ہیں بھائی یوگیشور پہلوان ہمارے بیچ میں ابھی یہاں بول کر کے گئے ہیں اگلی صبح میں گئے ہیں ایسے ہمارے سبھی سانسد شری رمیش کوشک جی شری عربین شرما جی شری رامچنر جانگڑا جی ایملے بھائی نرملا چودری سومویر سانگوان جی پرویل ڈاگر جی ہمارے سٹیج کو سمحل رہے بہت ہی پرانے نیتا ہے ہمارے شری شمشیر کھرکڑا جی سفیدوں سے شری کرمین سہینے جی اوپرکا شرما جی رندھیر لٹھوال جی اومیر شرما جی ہمارے یہاں کے سرپنچ بھائی دلویر جی گاؤں کے ہی ہمارے بہت ہی موزز نیتا بھائی رامیر جاٹان شری انیل ڈھول جی ججے پی سے بلوان جانگڑا ستیوارا سرپنچ دھنانا بھائی ستویر شرما شریر رام دھانک کرشن کمار بالمیکی لیلو رام جی پنڈج جی للیتا بھوریا رامکوار جی ہری رام جی سب ہی ہمارے گاؤں کے بجرگوں نوجوان ساتھیوں پترکار چھایاکار مطروں ہم کو معلوم ہے کہ آج کے ہماری یہ سبحہ یہ چناوی سبحہ بڑودہ کی دربھاگیا ہوا کہ ہمارے جو پچھلی اس بار چنے ہوئے جو ودھائک تھے ان کا ندھن ہوا جس کے کان سے یہ سیٹ کھالی ہوئی اور ایک بائی لیکشن کے روپ میں آج ہم سب کو دوبارہ سے اپنے ودھائک کو چننے کے ایک باری آئی ہے آج سے ٹھیک چار مہنے پہلے میں اس ودھان سبحہ میں آیا تھا اس سمیں میں نے اپنے لوگوں سے کہا تھا یہاں کے جتنے ودھان سبحہ کے لوگ ہیں ان کو کہا تھا کہ آپ یہ مت سمجھنا کہ آج کل ہمارا ودھائک نہیں ہے جب بھی کوئی ایسی سٹیتی پیدا ہو جائے کوئی سیٹ کھالی ہوتی ہے تو میں نے یہ کہا تھا کہ جو مکھیہ ہوتا ہے سرکار کا یا ودھان سبحہ کا جب تک نہیں آئے ملے نہیں آئے گا تب تک میں آپ کا ودھائک رہوں گا اور ودھائک کے ناتے کام کروں گا اور میں نے لگاتا یہاں کے چون کے چون گاؤں میں 66 کی 66 پنچائتوں میں یہ سندیج بھیجوائے کہ گاؤں کا کوئی بھی کام ہو ہمارے پاس بھیجو جتنے بھی کام ہمارے پاس آئے جس بھی بھاگ کے تھے جو چار مہینے میں پورے کرائے جا سکتے تھے سب کو ہم نے پورا کرائیا پنچائتوں کے لیے پریاب پیسے دھن بھیجا اب یہ ٹھیک ہے کہ آچار سہیتہ لگنے کے بعد اس میں سے کچھ پیسہ یوں کا یوں جمع رہ گیا جو گیارہ تاریخ کے بعد سب وہ اپنے اپنے گاؤں میں لگائیں گے 165 کروڑ روپیہ چار مہینے میں بھائیو بینوں اس بڑھو دا ویدھان سبا کے لیے اپنے بھیجا کسی ویدھان سبا میں اتنے کم سمیں میں اتنا پیسہ کبھی نہیں لگا ہوگا لیکن چوکے یہاں پچھلے پندرہ سال سے جو پچھڑا پن ہم نے دیکھا جب سے یہ کاؤنگریس کے ویدھائک آتے رہے ہیں چاہے وہ سرکار کے سمیں میں تھے چاہے بعد میں تھے انہوں نے کبھی چنتہ نہیں کی کہ یہاں کا وکاس کیسے ہونا چاہیے اس علاقے میں پانی کی سمسیاں وہ ہمارے دھیان میں آئی چاہے پینے کا تھا چاہے سچائی کا تھا اس علاقے میں جو برسات کے بعد پانی کا بھراؤ ہو جاتا ہے وہ ستیہ ہمیں دھیان میں آئی بجلی کی سمسیاں مونی رام جی بھی کہہ رہے تھے تھوڑا بجلی کی سمسیاں یہاں ہیں اس کو ٹھیک کرا دو میں نے وعدہ کیا ہے کہ اگلے گیارہ تاریخ کے بعد کوئی سمسیاں یہاں نہیں رہے گی آپ کو دن میں سچائی کے لیے پوری بجلی ملے گی گھر کے لیے پوری بجلی ملے گی ہریانہ میں تو ایک ریکارڈ بنایا ہم نے پچھلے جو ابھی چون سال میں ہے اس سے پہلے کوئی بھی سرکار آئی تھی ہماری سرکار سے پہلے ہمیشہ کہتے تھے کہ ہم گاؤں میں چوبیس گھنٹے بجلی بھیجیں گے کوئی مکہ منتری سفل نہیں ہوں ہم نے ہریانہ میں ساڑھے چھے ہزار میں سے اٹھالی سو گاؤں کے اندر چوبیس گھنٹے بجلی دے رہے ہیں چوبیس گھنٹے دے رہے ہیں دن رات دیتے ہیں اس علاقے کا بھی اگر کوئی گاؤں اگر نہیں مل رہی ہوگی رہ گئے ہوں گے تو آنے والے سمیں میں ایک ابھیان چلا کر کے ہر ایک گاؤں کے اندر چوبیس گھنٹے بجلی پہنچانے کا ہمارا کام ہے اور یہ ہمارا پروگرام چل رہا ہے ہمارا گاؤں جگمک گاؤں ازنافے سے ہمارا پردیش جس میں بڑھوڈا ویدھان سبب بھی ہے کسانوں کا پردیش ہے جیسا شمشیر جی بتا رہے تھے میرے بولنے سے پہلے ہم نے اپنے کسان ورگ ہمارا کمیرہ ورگ ہمارا مجدور ورگ ان کے لیے جتنی چنتہ ہے اس کو ہم پورا لگاتار چھ سال سے دھیان رکھے ہوئے ہیں یہاں سمجھے ہیں کیا تھی کہ معافضہ اگر کسان کی فصل خراب ہو گئی تو معافضہ کیا ملتا تھا دھائی روپے دس روپے بیس روپے کے چیک ملتے تھے ہم نے آنے کے بعد پر ایک کڑ بارہ ہزار روپے معافضہ یہ ہریانہ پہلا پردیش ہے جو سارے دیش پر میں سب سے زیادہ معافضہ دیتا ہے بارہ ہزار روپے ایک کڑ پھر پردان منطری فصل بیمہ یوجنا آئی اس میں جن لوگوں نے بیمہ کرایا کسی کو بیس زیادہ روپے ایک کڑ کسی کو پچیز زیادہ روپے ایک کڑ امید بھی نہیں تھے کہ ہمارے گھر میں ہمارے کھاتے میں پیسہ آئے گا کمپنیوں نے کھاتے میں پیسے ڈال دی اور جب یہ شروع میں سارا پردان منطری فصل بیمہ یوجنا کے کارکم چلے تو مجھے اسی علاقے کے لوگوں نے کہا کہ کسی ایک گاؤں میں آپ بھی چیک پاٹ کے آ جاؤ نجامپر گاؤں کے لوگ بیٹھے ہیں یا کون کون ہے نجامپر کے سارے دھنانے کے ہیں نجامپر کیلئے دور ہے یہاں سے بارہ کلومیٹر ہے میں دھنانا گاؤں میں آیا تھا اور ایک ہی دن میں کروڑا روپے کے چیک پاٹ کے گیا تھا نجامپر میں آیا تھا اور وہاں کروڑا روپے کے چیک پاٹ کے گیا تھا لوگوں کو امید نہیں تھی کہ اتنا پیسہ ہمارے پاس آئے گا اور ہر گاؤں میں یہاں بھی آیا ہی ہوگا ایسا نہیں کہ نہیں آیا ہوگا کسان کی امنی چنتہ کے آج کل یہ کانگریس کے لوگ بیکانے میں لگے ہوئے ہیں درانے میں لگے ہوئے ہیں ابھی جو کے اندر سرکار نے تین قانون پاس کیے ان تین قانونوں کے لیے کیا ڈراتے ہیں کہ مڈیاں ختم ہو جائیں گی ایم ایس پی ختم ہو جائے گا تارا کوئی سمان بکے گا نہیں ہم نے کہا ابھی تو نئینے قانون آئے ہاں بیکالو جتنا بیکانہ ہیں کیونکہ کسان ہمارا بھولا بھولا جلدی بہک جاتا ہے چوہی دیولال جی کی یہ دھرتی ہے چوہی دیولال جی بھی کہا کرتے تھے کہ بھائی کسان کو سمجھانا تھوڑا مشکل ہے بھیکانا بڑا آسان ہے تمہارا بھولا بھولا کسان بھیک جاتا ہے لیکن ہم نے کہا ہم سمجھائیں گے بھی اور صد کر کے بتائیں گے کہ کانگریس کا پروپگنڈا غلط ہے ہم نے سمجھایا اور آج پرتیکش ایک مہینے سے آپ دیکھ رہے ہیں منڈیاں بند ہوئی ہیں کیا منڈیاں چل رہی ہیں نا باجرے کے چھے پرچے سینٹر بڑھو دا ویدان سواہ میں اس بار چلے ہیں جو پہلے کبھی نہیں تھے باجرے کے سینٹر کھولے کے نہیں کھولے کھولے ہیں ایم ایس پی پر باجرہ بکا کے نہیں بکا بکا ہے کوئی مائی کا لال ایم ایس پی یہاں ختم نہیں کر سکتا اور میں نے تو آج پیشلی سواہ میں گھوچنا کیا یہاں بھی کرتا ہوں کہ ہریانہ میں ایم ایس پی ختم ہو گیا تو یہ منوحر اللہ راج نیتی چھوڑ دے گا ہم نے تو ان کانونوں سے بیٹھو بھائی دھان میں آ گیا بینا پرچی بینا خرچی بیٹھ جاؤ ٹھیک ہے نیچے کرو پینڈنگ ڈرائیور بھی لائیں گے بہت سے کام ہم نے کیے ہیں ہم نے بینا پرچی بینا خرچی نوکری دے دی نیچے کرو یا بینر نیچے کرو نیچے کرو اسی پرکار سے ہم نے کتنے ہی لوگ جو ہمارے گیس ٹیچر تھے وہ انہیں لگوا دیئے کمپیوٹر ٹیچر تھے وہ لگا دیئے ایک انڈسٹریل فورس کے لوگ وہ سڑکوں پر گھومتے تھے وہ انہیں لگا دیئے ابھی پی ٹی آئی ٹیچر ان کے ساتھ 1983 لوگوں کا سپریم کورٹ میں نرنے آ گیا تھا ہم نے کہا بھی تمہارے بھی چلے ضرور جلا کے رکھیں گے بند نہیں ہونے دیں گے ہمیں سویدنشل سرکار ہے ہم کو پتا ہے کہ ایک آدمی ایک عمر کے بعد اگر کام کا جھوٹ جائے تو کیا حالت ہوتی ہوگی گھر کی لیکن یہ سویدنہ ہماری کانگریس سرکار نے کبھی نہیں دکھائی تو میں بات کر رہا تھا کسانوں کی ایم ایس پی لاغو رہے گا لگاتار منڈیا چالو رہیں گی لگاتار اور یہ جو بات کرتے ہیں تین قانون کی اور پھر کہہ دیتے ہیں کہ پنجاب نے قانون پارت کر دیا کہ ایم ایس پی سے نیچے جو بھی کوئی خریدے گا اس کو تین سال کی قید ہو جائے گی میں نے کہا کون سی فصل کی بات کری انہوں نے کہ فصل تو دو ہی کری ہیں کون سی دھان اور گیوں میں نے کہا بھی دھان اور گیوں کی بات کر کے کون سا پہاڑ توڑ دیا ہو تو سنٹرل گومنٹ خریدتی ہے دھان بھی گیوں بھی کیندر سرکار خریدتی ہے ایف سی آئی لے کے جاتا ہے اس میں پنجاب سرکار کا کوئی رول نہیں ہے کوئی باہر بکتا نہیں ہے ہمت تو تب کریں ہریانہ کی طرح باجرہ خرید کے دکھائیں سرسوں خرید کے دکھائیں اور سورج مکھی خرید کے دکھائیں مونگ خرید کے دکھائیں مونگ پھلی خرید کے دکھائیں یہ سبجیاں ہیں جو ہریانہ الگ سے ایم ایس پی پر خریدتی ہے یہ ہم نے تیکہ دکھا ہے کیونکہ سینٹر نہیں خریدے گا سٹیٹ خریدے گی بعد میں سٹیٹ کو اس کا گھاٹا بھی ہوگا گھاٹا ہم اپنے کسان کو فائدہ کرنے کے لئے سرکار گھاٹا سہلے گی لیکن راجستان کے اترپدیش کے یا پنجاب کے کسان کو جہاں سستہ بیکے گا یہاں کر کے پورا قیمت ان کا نہیں خریدیں گے ہم کو اپنا خریدنا چاہیے کہ بھاروڑوں کا خریدنا چاہیے اپنا خریدنا چاہیے تو اس بات سے ساودان رڑنا ہم نے کیا ہے ان کی کانگرس کی پنجاب اور راجستان سرکار کو کہ بتائیں کوئی باجرہ خریدہ ہے تو کس بھاو خریدہ ہے کوئی دو من خریدہ ہے کیا اور ہم نے چھ لاکھ میٹریک ٹن یہ باجرہ خریدنے کا اپنا حساب بنایا ہوا ہے بلکہ یہاں کی مجھے شکایت ملی کہ اس لات کے کا باجرہ ذرا جلدی خریدہ جا ہے ہم نے کہا بھائی اگلے دو دن کالور پرسو جنہوں نے اپنا فصل ریشتری کرا رکھی ہے اگر ٹوکن نہیں بھی بلے ہیں ہم آدیش کریں گے کہ وہ سیدھا جا کر کے بینا ٹوکن کے بھی جا کے بیچائیں جا کر کے باجرہ وڑا یہ لکھا بھی تھوڑا ہے جیری بھی جیری کچھ لوگاں نہ کہا کہ جب پندرہ سو نو جو ہے وہ سستی ہوگی میں نے کہا ہم اجنسیوں کہتے کہ پندرہ سو نو وہ بھی ایم ایس پی سے نیچے نہیں جائے گی اٹھارہ سو ٹھاسی تو وہ خریدیں گے نیچے نہیں بکنے دیں گے باسمتی کی خرید تمہاری ہے نہیں بھائی باسمتی پرائیویٹ خرید ہے لیکن وہ بھی اٹھارہ سو ٹھاسی سے نیچے جائے تو گارنٹی ہے اس سے نیچے نہیں جانے دیں گے جو ایم ایس پی ہے وہ چاول کے لیے سب کے لیے لاغو کریں گے تو اس لیے بھائی بھائی نو یہاں کے وکاس کی جتنی باتیں ہیں ہم نے پچھلے چار مہنے کی اتنی کر دی ہیں جو ان کے ایم ایلے رہتے ہوئے پچھلے پندرہ سال میں بھی یہ نہیں کر پائے اور آگے بھی جو کام آپ بتائیں گے آنے والے سمیں میں کیونکہ ہم نے کئی کاموں کی اور بھی گھوچنا کی تھی پہلے یہاں اچار سہتہ کے کارن سے شروع نہیں ہو زکی چاہے وہ یہاں کی آئی ایم ٹی ہو نوجوانوں کو روزگار اپلود کرانے کے لیے یہاں ہم آئی ایم ٹی یا پر حیفیٹ کی چاول کی مل لگائیں گے تاکہ آپ کا چاول یہیں کا یہیں اور اس کی پروسس ہو جائے یہیں اسی چاول کی مل میں جا کر کے چاول بنا سکیں نیشنل ہائیوے دو دو وہ یہاں بن رہے ہیں بھٹانہ میں جنتا کالیج اس کی یونیورسٹری بنانے کی بات کی ہے اور طرح یونیورسٹری بنا کر کے اور جیسے یونیورسٹری وہاں بھٹانہ ورے چاہیں گے ویسی یونیورسٹری وہاں بنائیں گے دو دو کولیج آپ کو دیئے ہم نے چاہے بہسوان کا کولیج دیا ہے اور چاہے بڑودہ کا کولیج دیا لڑکیوں کی شکشہ کے لیے ہم گتیمان ہیں ہم نے کہا کہ جتنے 48 ہڑکیوں کے کولیج ان 6 سالوں میں کھولے ہیں 48 کانگریس سرکار میں پچھلے 48 سال میں بھی نہیں کھولے تھے تو ہمارے اس وکاس کی گتی لگاتار ایک ایک جگہ کا ہم دھیان کرتے ہیں کوئی کمی نہیں آنے دیتے ہیں ہم تو اس کانگریس کے جھوٹ سے بچنے کے لیے آپ کو آگاہ کرتے ہیں یہ جھوٹ لگاتار ان کے جب سے یہ وپکش میں آیا ہیں کیوں بولتے ہیں تڑپ ہے بہت اتنی تڑپ ہے کہ ستہ میں باہر رہ ہوئے کبھی 6 سال ایک ساتھ نہیں رہے تھے جیسے مچھلی بینا پانی کے تڑپتی ہے نا ایسے بینا راج کے تڑپ رہے ہیں کیوں یہ راج کو بھوگنے کے لیے آتے ہیں اس راج کو کر کے اس میں سے لوٹا خسوٹی کیسے کی جائے جمینوں کو بیچ کر کے اس میں کس پرکار سے اپنے گھر بھرے جائیں یہ ان کے کام رہے ہیں ہم لوگ ہم لوگ ستہ کو سیوہ کا سادن مانتے ہیں اگر ستہ ملی ہے تو ایک میرا گریب آدمی گریب پریوار اس کو کیسے اوپر اٹھایا جائے یہ ہماری چنتہ رہتی ہے ہم نے دوزار چودہ میں جب چناؤ لڑا سارے ہریانہ کے لوگوں کہا کہ ہریانہ کے لیے جیو ہریانہ ایک ہریانہ بھی ایک یہ جو پونے تین کروڑ لوگ ہے ہریانہ کے یہ میرا پریوار ہے ہم کہتے ہیں ہریانہ ایک ہریانہ بھی ایک اور یہ کہتے ہیں اپنے نہ دیکھ باقیانے دیفہ ایک یہ صرف اپنے اپنے نہ دیکھے ہیں کوئی ان کو سہن نہیں ہوتا دوسرا آدمی ہم نے نوکریان دی سب کو میرٹ پر دی پڑھا لکھا نوجوان آجاو بھی آگے پرچی خرچی جیسا بھائی نے کہا ہم نے بند کر دی تھارے سب کے پڑھ لکھ کر کے آجاو میدان میں اور سب کے چولے جڑیں گے اور بھائی کوئی کمجور رہ جائے تو اس کو بھی اس کو بھی ہم کی مہنک میں ہنر سکھا کے ہنر سکھا کے کام لائک بڑھا دیں گے گھر میں نہیں بیٹھنے دیں گے کسی کو یہ ہماری گارنٹی ہے پندرہ سال سے لے کر کے اور پہتیس سال تک کا کوئی نوجوان اس کو کوئی نہ کوئی دھندہ ضرور ملنا چاہیے ایک بار نوجوانوں کی اگر روزگار کی بات بڑھ دی پوری تو اس میں سے ہریانہ کو کوئی پیچھے نہیں کر سکتا اب ہی ہمیں کانون بڑھانے جا رہے ہیں کہ اب نئی انڈسٹری جو آئے گی ہریانہ میں جو روزگار ملے گا اس میں پچھتر پھنٹ نوجوان ہریانہ کے ہوں گے ہم باہر کے لوگوں کو نہیں لیں گے ہمارے یہاں پنچائتیں اتنا بڑیا کام کر رہی ہیں چاہے وکاس کے کام ہیں چاہے سوچھتا کے صفائی کے کام ہیں کیوں کیوں کہ ہم نے پچھلی ترم میں پڑی لکھی پنچائتیں لائے تھے کوئی بھی پنچ سرپنچ یا جلا پرشد پنچائت سمیتی بینہ پڑا لکھا میمبر نہیں بڑھے گا کئی شرطیں لگائی تھی لوگوں نے بہت آلوچنا کی اس سمیں ہم نے کہا نہیں ہم ایک لول نیتاؤں کا اوپر رہنا چاہتے ہیں بہت لاب ہو ہوا ہم کو بہت اچھے اچھے لوگ میدان میں آئے اور اب اگلی بار پھر پنچائت کے چناؤ آ رہے ہیں کمپیٹیشن کھڑا ہو گیا گاؤں گاؤں میں سیون سٹار سسٹم ہم نے شروع کیا کہ جو زیادہ بڑھیا کام کرے گا ان بندوں پر اس کو ہم سیون سٹار کا سٹیویٹ دیں گے ان کو انام دیں گے اور ابھی بھی صفائیہ بھیان میں سارے دیش میں گرامین صفائیہ بھیان میں سارے دیش میں ہریانہ نمبر ایک پر آ گیا ہے نمبر ایک پر شہری ابھی اب نمبر دو پر ہیں ہمارے سے آگے کچھ اور پردیش نکلے ہوئے ہیں لیکن اس وچھتا بھیان میں ہم نے گھر گھر سے ایک سندیش ویجا کہ آپ لوگ کھولے میں شو جانہ بند کرو لٹا تھا کے باہر جایا کر دے جنگل میں بند ہوگے نا سارے گھر گھر میں اور شوچالے بنوا دیئے کوئی گھر اب ایسا نہیں ہے جس کے گھر میں شوچالے نہیں ہے پانی پینے کے لیے گھر گھر میں نل ہم دیں گے آٹھ لاکھ پریواروں میں نل پہنچ چکا بھائیوں بہنوں اب یہ ہمارا 29 لاکھ کا ٹارگیٹ ہے آگے آنے والے دو سال کے اندر ہر نل کے اندر نل پہنچنا چاہیے اس لئے ان سب باتوں کو میں اس لئے دور آ رہا ہوں کریانہ کے اندر آپ سب لوگ سنتے ہیں دیکھتے ہیں دیش میں نام چمکائیں گے لیکن دیش میں نام تب چمکے گا جب ایک دشا بڑودہ کے لوگ تائے کر دیں گے یہ جنرل الیکشن نہیں ہے کیول بڑودہ کا الیکشن ہے اور اس بڑودہ کے الیکشن میں سب پارٹیاں اپنا اپنا جور لگا رہی ہیں مکھے مقابلہ کانگریس اور ہمارے ایک انڈیٹ کا ہے پچھلے سات دن سے ہمارے ایک انڈیٹ کی پوزیشن جیسے دیگو جے بھائی نے کہا ہزاروں ووٹ سے جیتنے کی بنی ہیں ہزاروں ووٹ کی لیکن یہ اور آگے بڑھانا چاہیے کیونکہ جب کوئی دو آدمیوں مقابلہ ہوتا ہے نا کمزور نہیں سمجھنا چاہیے سامنے والے کو آخری دنوں میں دعو چلتے ہیں یہ ٹھیک ہے دعو کھیلنے میں مارا پہلوان اپنے پہلوانی کے دعو لگائے گا تو کانگریس کے کینڈیٹ کو دھراشا ہی کرے گا اس کو بہت دعو آتے ہیں اب وہ سامنے تو ایسا ہے نام بھی مجھے تو نام یاد بھی نہیں آرہا بولو اب وہ الیکشن سے پہلے کیا نام سنیا تھا کسی نے کوئی نہیں سنیا کسی نے پتہ ہی نہیں کون تھا اور ہمارا پہلوان نہ کول بڑو دا نہ کول سونی پت پورا پردیش دیش اور دنیا جان گئی تھی کہ بھائی کوئی گولڈ میڈلیسٹ کوئی دیش کا نام کرنے والا یوگیشور پہلوان سونی پت کی بڑو دا کی دھرتی کا نوجوان ہے تو اس لیے ہمیں ان دونوں کا مقابلہ دیکھنا ہے یوگیشور پہلوان جیت کر کے آپ کے سب کی سمسیاں کا سمادھان چاہے کوئی ڈیمانڈ ہوگی کوئی سمسیاں ہوگی چندگڑ میں آئے گا آدھی رات بھی آئے گا تو ہم کاغذ کو دیکھے بنا سائن کر دیں گے ان کے لئے جب آئے چین سے نہیں بیٹھے گا اور اگر یہ چین سے بیٹھے گا تو میں بیٹھنے دوں بھائی جنڈی تو لے کہہ رہو گے تھم جنڈی ملے گی بس تھام لوگ دھنانا اور اس کے آس پاس کے جو گاؤں ہیں تھارے جن میں جو چار پانچ گاؤں اور میں لگا کے جا رہا ہوں دھنانا کے جب میں چھپرا گڑوال بہوڑ نجامپور یہ سارے آس پاس ہیں نا ہاں یہ سب گاؤں میں جیت چاہیے بولو جیت دلاوگے پکہ آپ ان گاؤں میں جیت دلاوگے پھر ہزاروں ووٹ سے بھائی یوگیشور کو جتانے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے دیان دکھنا کانگریس کے لوگ تو باپو بیٹا چناؤ اپنے لئے لیے لڑ رہے ہیں ان کی جت خراب ہو رہی ہے شروع میں جو کہہ رہے تھے کہ بی جے پی کے کینڈیٹ کی تو جمانت جب تو ہو جائے گی اور اب پسینے آئے پھرتے ہیں سویرش ہم گھوم رہے ہیں دونوں کے علاوہ اور کوئی نیتہ ہے نہیں ان کے پاس ہمارے نیتہوں کی لائن لگی ہوئی ہے سارے دونوں پارٹیوں کے ہمارے گھٹ بندن کے سارے نیتہ ہر گاؤں میں جا کر کے لوگوں سے پیل کر رہے ہیں تس لیے آپ یوگی شروع کو جتائیں گے تو بڑوڈا کی جیت ہوگی کانگریس کو جتائیں گے تو ان کے بڑے نیتہوں کی عزت بچے گی ہم نے اپنے بڑوڈا کی چنتہ کرنی ہے کیا کسی اور کی کرنی ہے اپنی بڑوڈا کی کرنی ہے جب بڑوڈا کی چنتہ کرنی ہے تو ہم لوگ اپنے ان گاؤں کے آس پاس سے اپنے کینڈیٹ کو بھاری متوں سے جتائیں اتنا ہی آپ کو نیوے دن کرتے ہوئے اپنی وانی کو برام دیتا ہوں بہت بہت دھنے والا موسیقی